سلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدہ آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین آج ہم گرن میں شامی برگر بنائیں گے یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے یہ بزار سے آپ کو بند مل جائیں گے پس آپ نے شامی تیار کرنے ہے اور انڈا سبزیاں گر میں ساف سترہ برگر بنا کر کھائیں تھوڑی سی میند کریں اور لطف اندوز ہو یہ دیکھیں یہ میں نے شامی بنا لیے تھے اب میں ان کو فرائی کر لوں گی اور یہ پیاس کاٹ لیا ہے بندگو بھی کاٹ لیا ہے آپ نے دو انڈے لے لینے اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے اور پہلے ہم اس میں شامی تیار کر لیں گے پھر اسی انڈے کو ہم برگر میں لگانے کے لیے بنا لیں گے یہ شامی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم بند کے دو پیس کریں گے اور لائٹ سا اس کو دوے کو آئل لگائیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے دونوں سائیڈیاں اپنے اچھے سے اس کو گرم کر لینی ہے اور پھر ہم انڈا بنا لیں گے انڈا بناتے وقت آپ نے آئل زیادہ نہیں ڈالنا صرف ایک چمچ کے ساتھ آپ نے سارے دوے کو آئلی کر لینا ہے اور پھر اس کو پر وہ جو ہمارا انڈا پھینکے ہم نے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر دوے پہ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا فلیٹ سا بنانا ہے آپ نے تاکہ یہ ہمارے دو برگروں کے اندر لگ جائے یہ دیکھیں انڈا ہمارا بڑا پیارا بن گیا ہے اب اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے بڑے آپ کو تھوڑے سے ایک طریقے سے یہ پلٹنا ہے پلٹنے کے بعد ہم اس کے دو پیسز کا لیں گے اچھے سے آپ اس کو پکا لیں جب آپ انڈا پھینٹے تو اس میں تھوڑی سی نمک مرچ اور تھوڑا سا فود کلر ڈالیں تاکہ انڈے کی سمیل ختم ہو جائے یہ دیکھیں یہ دو برگر برانے کے لیے ہم نے دو انڈے کے دو پیسز کر لیے تھے اب ہم بن کا ایک پیسز پکڑیں گے اور اس کے اوپر کیچپ لگائیں گے اور پھر ایک شامیرہ کر اس کو اچھے سے پریسز کر لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا ہمارا برگر ریڈی ہو رہا ہے یہ جب ہمارا شامیرہ لگ جائے تو پھر آپ نے اس کے اوپر پیاس اور بندگو بھی رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر انڈال گا دیں گے ڈال گانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی مایونیز اور کیچپ بھی لگائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی اچھا ہمارا شامی برگر تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں مایونیز کیچپ بھی لگا دی ہے اب ہم دوسرا اوپر سلائس رکھیں گے یہ دیکھیں شامی برگر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پسند آئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ